جو آدمی اپنی بچی کو پورے کپڑے نہیں پہنا رہا اس میں اور ان عورتوں کے نعروں میں کوئی فرق نہیں ہے اس کی سوچ میں اور ان عورتوں کے نعروں میں کوئی فرق نہیں ہے وہ نعرہ لگا رہی ہے یہ نعرہ نہیں لگا رہا یہ بزبانحال بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ ہوتی ہے ڈریسنگ سمجھتے ہو کوئی ایک گھر دکھا دو جس میں بچیوں کو پورے کپڑے پہنائے جاتے ہو کوئی ایک گھر دکھا دو ہمارے ایک دوست میری بھانجی کے لیے بچی کے کپڑے ہوتے ہیں نا شلوار کمیز مکہ سے گفت کے طور پر لا رہے تھے جب لائے ہیں تو سلیولیس کپڑے اور شلوار بھی نہیں تھی وہ جو کیا ہوتی ہیں پینٹیاں جو چپکی بھی ہوتی ہیں نا ہم نے کہا یار آپ یہ گفت ہماری بھانجی کے لیے یہ کیسا گفت لے کر آئے یہ کپڑے تو ہم بچیوں کو نہیں پہناتے کہتے ہیں پورے مکہ میں مجھے کوئی ڈھنگ کے کپڑے نہیں ملے یہ مکہ کا حال ہے لڑکیوں کے کپڑے مکہ مدینہ میں بھی پوری آستینوں والے نہیں مل رہے اور شلواریں نہیں مل رہی ہیں ٹائٹس مل رہی ہیں انہوں نے نعرے لگائے غلط کیا ہم بزبان حال بتا رہے ہیں کہ ہم میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے جب بچی بڑی ہو جاتی ہے جوان ہو جاتی ہے آپ کے پاس ایک عذر ہے کہ میرے کنٹرول سے باہر ہو گئی کہہ سکتے ہو آپ اول تو یہ بات بھی اتنی آسانی سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کھلاتے آپ ہو گھر میں آپ نے رکھا ہوئے اور آپ کے کنٹرول سے باہر ہے تو پھر گھر سے باہر کر دو اس کو لیکن عذر ہوتا ہے انسان کے پاس لیکن جب وہ چھوٹی ہے تو کس کے کنٹرول میں ہے بولو آپ کے کنٹرول میں اس میں آپ کا عذر نہیں چلے گا اچھے اچھے نمازیوں کو دیکھا ہے دیندار گھرانوں کو دیکھا ہے بچیوں کے پورے لباس ہی نہیں پہناتے دلیل دو تو کہتے ہیں جواب میں کہتے ہیں کہ یہ تو ابھی بچی ہے تو وہ بھی تو بچہ ہے اس کو پورے کپڑے کیوں پہنائے ہوئے ہیں پھر لڑکے کو بھی چڑی بنیان میں لے کے آو نا بھائی لڑکا ہے اس کو چڑی پہنا کے کیوں نہیں لے کر آ رہے اس پہ ابھی پردہ فر سوڑی ہوا ہے لڑکے پہ اور خود بھی پورے کپڑے پہن کے کیوں آتے ہو پردہ جو فرض ہے ناف سے لے کے گھٹنوں تک ایک لنگی باندھ کے مسجد میں آ جائے کرو اگر میں آپ سے کہوں بھائی کرتہ کہاں ہیں شلوار کہاں ہیں یا پینٹ شیڈ کہاں ہیں آپ کہو کہ مفتی صاحب آپ ہی سے مسئلہ سنائے کہ مرد پہ پوری بوڈی چھپانا فرض نہیں ہے تو یہ دلیل چلے گی بھائی فرض نہیں ہے کہ مطلب یہ تھوڑی کی حرام ہے پروپر ڈریس تو یہ ہی ہوتا ہے جو سر سے پاؤں تک ہوتا ہے تو جب مرد کا پروپر ڈریس ہی ہوتا ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک وہ اپنے آپ کو وہ ڈریسنگ کرتا ہے تو عورت کی ڈریسنگ کی ویلیو مر سے زیادہ ہے آپ اس کو پورے کپڑے کیوں نہیں پہنا رہے ہر گھر میں بچیوں کے آپ بریس دیکھیں چلو بہت چھوٹی بچی ہے چار پانچ سال کی ہے چلتا ہے جب تھوڑی سی بڑی ہونا شروع ہو گئی سمجھدار ہونا شروع ہو گئی اب تو پروپر ڈریس پہناو اس کو نہیں پہناتے ہیں اور میں نے جو حالات کا تجزیہ کیا ہے جس دیکھو اپنا تجربہ شیئر کر سکتا ہے نا انسان یہاں آکے لوگ ہتیار ڈال دیتے ہیں اپنی بیوی کے سامنے لوگ ہتیار ڈالتے ہیں کس کے سامنے بیگم صاحبہ کو اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ آپ اپنی بچیوں کے لیے شاپنگ کر کے جس قسم کی ڈریسنگ ان کے لیے آپ منتخب کریں آپ کو مکمل اختیار ہے بیگم صاحبہ دو چار اسٹیکر لاکے بچی کے چپکا دیتی ہیں بچیوں کا جو ڈریس ہے نا وہ یہی ہے کہ دو چار اسٹیکر چپکا دیئے اس کے اب اگر آپ تھوڑا سا غصہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیا لے کر آئی ہو تو کیا ہو گیا اس میں ایسی کونسی بات ہے آدمی چاہتا ہے گھر کا محول خراب نہ ہو میں صبح تھکا ہوا آتا ہوں گھر میں چک چک پخ پخ چھڑو یار چھڑو پرے جان دو اور سناؤ بیگم سب سیٹ چل رہے ہیں میں سمجھ نہیں آرہی اور سناؤ مارکیٹ میں یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا سو فیصد ہی ہو رہا ہے دیکھو ہم عورت کے حقوق کے قائل ہیں وہ حقوق جو اسلام نے دیئے ہیں وہ بہت دیئے ہیں لیکن جو مرد کی فضیلت ہے اس کو بھی آپ کو قائل ہونا پڑے گا کسی کی وجہ سے کسی پہ ظلم نہ کرو فقہا جو اسلام جانتے ہیں وہ بہت سمجھیں وہ فرماتے ہیں مرد میں اپنی بیٹی کے بارے میں جو غیرت ہوتی ہے وہ ماں میں نہیں ہوتی آپ اپنی بچی کو سلیولیس کپڑے پہنائیں گے ادھورے کپڑے پہنائیں گے تو ماں کو اتنا غصہ نہیں آئے گا جتنا غصہ آپ کو آنا چاہیے آپ مرد ہیں آپ مردوں کی شرارتیں سمجھتے ہیں آپ غیرت کا مطلب اس سے زیادہ سمجھتے ہیں تو آپ گھر میں کیوں بھیگی بلی بن جاتے ہو بھئی لیبرل عورتیں ہی پتے کیا کہتی ہیں ہم کیوں مانے مرد کی شوہر کی مانے کیوں ہم ایک مناظرہ سنا دیتا ہوں وہ بھی میرے سامنے آیا کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات چل رہی ہے کیونکہ میرے پاس کیس آیا تھا تو میں نے ان کو جو سمجھایا وہ آپ کو بتا رہا ہوں اس سے جو میسج میں دینا چاہ رہا ہوں آپ کی کھوپڑی شریف میں انشاءاللہ آ جائے گا کھوپڑی کہنا صحیح نہیں لیکن شریف لگا دو کوئی کھوپڑی کیوں کہہ رہے ہو تو شریف لگا دیا تو اس کا مطلب جو بیزتی ہوئی تھی وہ میں نے عزت سے تبدیل کرتی پلس مائنس ہو گیا تو بیلنس ہو گیا جو مزہ کھوپڑی کہنے میں آتا ہے وہ دماغ کہنے میں آتا نہیں ہے تو ایک مناظرہ سناؤں گا نا مناظرہ یہ بحث ڈیبیٹ تو اس سے کھوپڑی میں جو بات میں بٹھانا چاہتا ہوں انشاءاللہ وہ آ جائے گی یہ اس قسم کی خواتین کا علاج ہے جو لبرلزم پھیلا رہی ہے ہم نے میاں کی نہیں ماننی ہم نے اپنی مردی چلانی ہے اپنے گھر کے اندر بھی اپنی مردی چلانی ہے ہم نہیں مانتے میاں میاں کو یہ کیا ہے یہ کون سا ہے میں تمہاری غلام بن کے آئی ہوں میں کیا تمہاری باندی ہوں میں کیا تمہاری لونڈی ہوں یہ ڈائیلوگ شروع جاتے ہیں اور آدمی مخنچو بن کے دیکھ رہا ہوتا ہے اب یہ ایک صاحب کا ایسا کیس آیا تو وہ اسی قسم کی کچھ چیزیں کہ بچیوں کے کپڑے کیسے ہوں گے پورے ہوں گے اب اس میں کیا تکلیف کیا ہو رہی ہے عورت کو پورے کپڑے پہناتے ہوئے دیکھو سب عورتیں ایسی نہیں ہوتی بعض گھروں میں الٹا بھی ہو رہے ماں چاہتی ہے بچی پردہ کرے باپ اجازت نہیں دے رہا تو سب کو ایک لاتھی سے نہیں ہاگنا چاہیے لیکن میجورٹی کی بات کر رہا ہوں کہ رکاوٹ اکثر کہاں سے بن رہی ہوتی ہے اور وجہ کیا ہے خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ ہم دیکھنے میں موڈرن نظر آئیں ہماری بچیاں موڈرن اس سے ہماری محلے میں عزت ہوگی اور اگر وہ برکے پہن کے گھومیں گی نا بچیاں ہماری لوگ بولیں گے یہ تو دقیانوس قسم کے لوگ ہیں پرانے زمانے کے لوگ ہیں ان کے ذہن میں عزت کا میعار کیا ہے موڈرن ازم وہ زبان سے نہیں کہیں گی مگر دل میں یہ بات ہوتی ہے آپ رشتہ لینے جاؤ شلوار کمیز پہن کے جاؤ گے ریجیکٹ آپ چڑی بنیان میں جاؤ گے تو کیا ہوگا پہلے پینٹ شڑ میں جاؤ گے تو فوراں اور اگر یورپ میں ہو آپ چڑی بنیان میں چلے گئے تو زندہ بات